بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ تمام میڈیا کے دوستوں کے علم میں ہے کہ پچیس مائی دوزار انیس کو پولیس ٹیشن عمر زی چار صدق کے علاقے میں علی جان کلے میں تین بھائیوں کا ایک بہت ظالمانہ قتل ہوا تھا جس میں تین ملزمان انوالف تھے ملزمان قتل کے بعد فرار ہو گئے تھے اس کیس میں عوام میں بہت غم غصہ پایا جاتا تھا کیونکہ ملزمان نے بڑا ہی زیادت کی تھی اس حوالے سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختون قوارڈ اور مومنی خان کی انسٹرکشنز ہدایات کی روشنی میں انتھک محنت کی گئی ڈی پیو چار صدق عرفان اللہ خان اس پی اننسٹیگیشن نظیر خان ان کی ٹیم نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے پہلے ایک ملزم کو گرفتار کیا دوسرے کو گرفتار کیا تیسرا ملزم جو تھا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ تیسرے ملزم کو جلسے جلس گرفتار کیا کیا جائے اس کی گرفتاری ایک بہت بڑا چیلنج تھا چونکہ وہ منصوبے کے تحت قتل کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں بیرون ملک ملیشیا فرار ہو گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور بے انتہا محنت کے ساتھ دھائی مہینے کے قلیل عرصے میں اس کی گرفتاری کو چار صدق سے جو ملزم گرفتار بھاگا تھا اس کی گرفتاری کو ملیشیا میں ملیشن روائل پولیس کے تحت انشور کیا گیا ہے جس کے بعد ہماری ٹیم ڈی ایس پی تنگی آیاز خان اور ساب انسپیکٹر فضل دھائی ملزم کی گرفتاری کے لیے ملیشیا گئے اور وہاں ملیشن پولیس نے ان کے ہینڈ آور کیا اور گزشتہ رات میں پاکستان اس کو لے کے آئے بہت بڑی کامیابی ہے جس میں چار صدق پولیس خراج تحسین کی مستحق ہے اور ڈی پیچ آر صدق اور ان کی ٹیم کو میں مبارک بات دیتا ہوں شاہ بارش دیتا ہوں اور اس کے علاوہ فارن آفیس منسٹری آف انٹیریئر ایف آئی اے ملیشن روائل پولیس ان سب کے بھی ہم شکر بزارے ہیں کہ انہیں ہم آزار بہت تعالیم کیے ہمارا کام یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتے ابھی گرفتاری اور ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے اور بہت سے محنت ہو رہی ہے لیکن ہمارا پرپس یہ ہے ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دلائی جا سکے ملیشیا میں گرفتاری کی ہے روائل ملیشن پولیس نے کی ہے ہماری ریکویسٹ بھی کی ہے اور ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن وزارت خارجہ کے تھو بھی تھی اور یہاں سے ہمارے ڈی پی او بھی ان کے ساتھ متواتر کنسرن آفیس دل رابطے میں تھے فورن آفیس میں بھی کوارڈینیشن ہماری تھی اور اس میں بات ایسی ہے کہ یہ جو ملزم کا بھائی ہے اور یہ اپنی بے گناہی کا دعوی اور واویلہ کر رہے ہیں پہلی بات تو سوچنے والی یہ ہے کہ جی وہ جس ملزم کے بات تو رہی ہے اس کا سابقہ کرمیل ریکارڈ ہوئی ہے اس کی شورت بھی معلوم ہے وہ جو ملزم ہے وہ اس کیس کی جو مدعیہ ہے جو کہ مکتولین کی والدہ ہیں بزرگ خاتون ہیں انہوں نے اس کو چارچ کیے گرفتاری کے بعد پولیس نے اس کی تفتیش کیے اور تفتیش کے دوران اس سے آلے قتل بھی برامت کیا ہے تو اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ دعوی ہیں ان کی کیا کریڈیبلیٹی کا لیول ہے دوسری بات یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی باسر ملزم اور عشددار اور یہ اور وہ پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کیس میں ڈیو ونس سے آئی جی خیبر پخت انخواہ ڈاکٹر محمد نعیم خان کی خصوصی ڈائریکشنز اور پرسنل سپرویجن شامل رہی ہے کتنی ہماری میٹریز ان کے ساتھ ہونی ہیں کیس کی انویسٹیگیشن کے ایک پہلو ایک اگزاویے ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے جس ملزم کی یہ بات تو یہ نادر کی آپ خود بتائیے کہ دھائی مہینے میں ایک ملزم جو کہ وارداد کے کچھ گھنٹے بعد بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے دھائی مہینے کے اندر اس کی گرفتاری کے بعد اس کی ڈیپورٹیشن اور اس کو واپس یہاں پہ لے کے آنا یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کیس کو ہائیسٹ لیول پہ جو پریورٹی دی گئی ہے ترجیحات میں یہ ہمارا نمبر ون کیس تھا دی آئی جی مردان دی پی او سیب ایس پی سیب دی آئی جی سیب ایس ای چو سیب باہرحال تولی عملی دی پولیس افسرانو کانسٹیبلنا روالہ تر آئی جی پورسون پولیس افسرانی زیرتا غویو طولنا دیر زیادت مشکوری چا غویی جی دیر پا مختصر او لگ بخبک دا مرکزی ملکی مناتر گرکتار کے اومن کے قدیم مقابان دیو خود اللہ پاک تی دیر زیرتا ترقی ورکی اولادی دیر زیرتا دیر خوکی چو دیر زیرتا غریبانان سر پدیغم کے برابر شرک تی اومن سر آوام دا پاکستان آوام نا علاوہ دا بار ملکونو آوام نسر دیر کلک والا دی حر قسمان حمایت کوشت مالی امداد تا منسر باقیت دا والا دیر تسلیر کلی دا آئی جی سے ماتویلی دی چو دا خانانانا بانویلی گی زیرتا سرک لک بڑھاڑی چو دیر زیرتا مشکوری چو پا دیر مختصر وقتی دیو ملزم نا در گریبتار کونم دا اومن سر دیو او دا کم ظلم شوید دی سر دی کمکسر دول دنیا شریک دا وا انشاءاللہ انشاءاللہ چا عدالتنا من انصاب اور منتبایر عدالت من انصاب راکی وزیر اعظام امران خان با من انصاب راکی مددگاریو خواست کرم چو پولیس والا کانسٹیبل نارا تا آئی جو پرسونل بیاب سرانی دیویٹورز دیر زیرت مجھ کرم اب سوزا دی مالی امداد بسوزا دی مالی امداد پس می نکی گیر ما با دی تقدر تکی دیر اگر دینا بیابیزی خوضو با دی شکلی آدھا کمالا دی دیویل نور بی زدور کی چو دیوید غریبانا مصاب دیغن کی برابر شدی گیر وانای زیرت و Kanag مرکزی ملزمان دی verر پیرام دیتی بیابی تقدر شروش و پالت دی پاک گیر منحظی کل بی دی مجھواری لادے کال شویدی اگروں چسی ویدی اگروں چسی ویدی اگروں چسی ویدی اگروں چسی ویدی